السلام علیکم گائز ویلکم بیک تو میری یوٹیوب چینل لنوید حسان ببر آج بہتی ٹائم کے پاس جو ہے میں ویڈیو بنا رہا ہوں اور چونکہ رمضان مبارک کا مہینہ چل رہا تھا تو ہم نے ایک بریک لیا تھا اب انشاءاللہ کنسسٹنٹلی جو ہمارا جو ٹوٹی انیمیشن پرومو ویڈیو ایڈز کا کورس ہے وہ بھی کنٹینی رہے گا اور آج کا جو ٹوپک ہے جس پہ مجھے آپ سے بات کرنی ہے وہ بیسیکلی بہت سادہ لوگوں کو پریشانی ہو رہی تھی کہ فائیور اپ ڈیٹس نے اور فائیور کے جو نیو لیول سسٹم ہے اس میں کیا کیا چیزیں مطلب جو ہے وہ ہوئی ہیں اور کس طریقے سے اب آپ جو ہے وہ اس کو ٹیکل کر سکتے ہو اور کیا کیا ایشوز ہیں کچھ چیزیں جو ہے وہ میری سیکسس منیجر سے بات ہوئی تو کیا مطلب اس نے میرے ساتھ اس کلوز کی میں آپ کے ساتھ بتا دوں جو کہ پبلک نہیں ہے آئیے چلی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے فائیور کے نیو لیول سسٹم کی بات کرتے ہیں کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ پہلے آپ کا ہر پندرہ داری کو فائیور ایویلویشن کرتا تھا اب اس طریقے سے فائیور نے کر دیا ہے کہ جیسے ہی آپ کا جو سکسس سکور ہے جو کہ آپ کو شو ہو رہا ہوتا ہے آپ کے انیلیٹکس میں اگر آپ کا سکسس سکور جو ہے وہ ٹوپ کرائیٹ ایریا سے کم ہوا یعنی پانس سے کم ہوا تو آپ کا جو لیول ہے وہ ڈیموٹ کر دیا جائے گا فور ایک سمپل آپ لیول دو پہ تو آپ لیول ون پہ چلے جاؤ گا لیول ون پہ سے تو آپ لیول زیرو پہ چلے جاؤ گا ٹھیک ہے فائیور کے نیو لیول سسٹم جو ہے وہ اس طریقے سے کام کرتا ہے کہ اگر آپ کا سکسس سکور جو ہے وہ پانچ یا پانچ سے کم ہوا تو آپ کا جو لیول ہے وہ ڈیموٹ کر دیا جائے گا لیکن اب یہ جو ایویلویشن ہے وہ پندرہ تاریخ کے بجائے اسی ٹائم پر ہوگی مطلب اسی دن آپ کا جو ہے نا وہ جو آپ کو گریس پیریٹ میں داخل کر دیا جائے گا اور تھرٹی دیس کے آپ کے پاس گریس گریس پیریٹ کے ٹائم ہوگا کہ آپ اپنے جو سٹریٹس ہیں جو آپ کا سکسس سکور ہے اس کو امپروف کر لیں ٹھیک ہے وہ ایک سی بات ہے بیٹر ڈیلیوریز اور بیٹر کمپنیکیشن یعنی آپ آئیور پہ کام کر رہے تو مجھے آپ کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ اپنا سکسس سکور کیسے بہتر کر سکتے ہو صحیح ہے تو جیسے گریس پیریٹ آپ کا آور ہوا اور آپ کے سٹریٹس امپروف نہیں ہوئے تو پھر یہ ہی ہوگا کہ آپ کو ڈیموٹ کر دیا جائے گا آپ کا لیویل چلا جائے گا دوسری بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کو پریشانی ہو رہی ہے کہ جو ہے ان کی گکس جو ہیں وہ ڈی رینک ہو چکی ہیں تو اس کے لیے میں نے میرے ساتھ پی ایک اکاؤنٹ پہ یہ ایشو آیا تو میں نے اپنے سکسس منیجر کے ساتھ بات کی تو اس نے مجھے کہا پہلے تو مطلب آئے پہنچ آئے لیکن دو تین کنورسیشن کے بعد اس نے مجھے بتایا کہ حسان آہ وی آر ایویلویڈنگ آہ یور انیلیٹکس بیلس ٹون آہ یور پروفائل کہ آپ کی پروفائل پہ جو آپ کی جو گیگز ہیں اس کی پاس ایک سال کی جو آہ لائک جو ڈیٹا ہے ایک سال یا اس سے بھی زیادہ ٹھیک ہے کم او بش اس نے کہا کہ لاس ون یئر کا جو ہے نا ہم ڈیٹا اس کو انیلائز کرتے ہیں اور اس کی بیسس کے اوپر جو ہے نا وہ ہم آہ ایویلویٹ کرتے ہیں آپ کا سکسس سکور پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہمارا تھارٹی ٹو سکسی ڈیز کی انیلیٹکس ہوتی تھی کہ مطلب سکسی ڈیز بعد جیسے اگر آپ کی کینسلیشن ہے یا کوئی بھی چیز ہے یا نائنٹی ڈیز بعد مطلب وہ ریویو ہوتی جاتی تھی لیکن اب جو ہے وہ آپ کا پورا اوورال دیکھا جائے گا فور ایکسیمپل اگر آپ نے پانچ ہزار آرڈر کی ہیں ایک سال میں تو ان سب کی بیسس کے اوپر آپ کو جو ہے نا وہ آہ ایویلویٹ کیا جاتا ہے اور اس بات کا مطلب مجھے اس وجہ سے لگا کیونکہ میں نے جو ہے نا وہ اس پروفائل کے اوپر کوئی بھی کنفلکٹ آ اچھا میرے پاس جو آرڈ ایشو تھا وہ کنفلکٹ آرڈر کا تھا کہ آرڈر کے اوپر کنفلکٹ آیا آیا ہوا تھا ٹھیک ہے مطلب وہ جو کنفلکٹ آرڈر والا جو ایرر ہے تو جب میں نے اپنے آرڈر سے کیا تو کوئی بھی آرڈر ایسا نہیں تھا مطلب آل ور ہیپی کلائنٹس ٹھیک ہے جو مطلب پاس سری منس میں فور منس میں مطلب اس آہ ٹونٹی ٹونٹی فور میں کوئی ایسا ایشو نہیں تھا تو جب میں نے اسے بات کی تو اس نے کہا کہ ہم لاس ون ایئر یا اس سے کچھ ٹائم پہلے کا ڈیٹر اٹھاتے ہیں تو اس کا مقصد ہے کہ وہ ایویلویشن میں مطلب اتنا زیادہ ڈیٹر اٹھا رہے ہیں تو آپ کا جو پھر میں نے چاہ کے پیچھے چیک کیے تو پیچھے کچھ آرڈرز ایسے تھے جس میں ہمارا بائر کے ساتھ ڈسپیوٹ ہوا تھا ٹھیک ہے بٹ وہ ڈسپیوٹ ہم نے ون کیا بٹ انفورچنٹی فائیور نے ہمیں اس کی بیسس کے پر پنیش کیا ٹھیک ہے تو کوشش یہ کریں کہ پھر اس نے مطلب ایٹ ڈا اینڈ آف ڈا ڈا ڈے دے سیٹ کے یار آپ کو کسی بھی طریقے سے مطلب بائر کے ساتھ جو ہے نا وہ پولائٹ رہنا ہے صحیح ہے تو تھوڑی گرمہ گرمی ہو گئی تھی ہماری کیونکہ وہ کچھ معاملہ جس طریقے کے تھے تو بہرحال تو پتہ یہ لگا کہ آپ کو جو بھی آپ آپ کا کام ہے ٹھیک ہے تھوڑا سب کیرفل ہی کرنا پڑے گا کیونکہ فائیور تھوڑا سٹرکٹ ہو گئے اور جو دوسری بات جو ہے وہ میں آپ کو بتاتا جو جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ کافی سارے اکاؤنٹ کے اوپر فائیور نے فلیکز لگا دی ہیں ٹھیک ہے تو فلیک کے اوپر میں الیدہ سے ایک ویڈیو بھی بناوں گا کہ فلیکز کیوں لگائی جاتے ہیں کیا مصابت ہے اس کے لئے آپ میری نیکس ویڈیو فالو کیجئے گا ٹھیک ہے لیکن کوشش کریں اگر آپ کے اکاؤنٹ پہ جو نا وہ فلیک لگائے تو آپ آہ کسٹرم اور سپورٹ کی ساتھ بات کریں تو دے ویڈیو ہیلپ یو ٹو ریزول جائٹ ٹھیک ہے چلیں آہ دیٹس آل آل آہ آہ لیویل سسٹم کے بارے میں بات ہو گئی ہے صحیح ہے تو نیکس ویڈیو میں پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ فلیکز کے اوپر اس سے نیکس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اب بھی کیا چل رہا ہے فائبر کے اوپر ٹھیک ہے لائک آپ پرانے اکاؤنٹ پہ کام کرو نئی اکاؤنٹ پہ کام کرو کیا آپ کے لئے بیسٹ کیا ہے ٹھیک ہے تو سٹے ٹون انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کیا 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 جا سکتا ہے ٹھیک ہے تو اپنے خیال رکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ